سر بتائیے بی جے پی کے سنکل پتر میں کیا خاص باتیں دیکھئے سر آپ کو یہ آنیل جی جو بہت اچھا ٹائم بیتا آپ کے ساتھ اور یہ جو گھوشنا پتر آنیل جی کنٹینیوٹی ہے تو جو کہتے بھی آئے ہیں کیا بھی ہے پہلے اس کا بیورہ دیا گیا پورا اور پھر آگے جو وکسٹ بھارت کو بنانا ہے دیش کو انت بنانا ہے اس کی طرف کافی فوکس ہے اور یہ جو فوکس ہے کمبینیشن ہے کہ سیفٹی نیٹ بھی دیا جائے گریب طبقوں کو تو جو اسی کروڑ لوگوں کو راشن چل رہا ہے یا لگپتی دیدی جو بنا رہے ہیں کہ تین کروڑ مہیلائیں لگپتی بن جائیں اس طرح کے سکیمز ساتھ میں جو ورن کہہ رہے تھے مینیفیکچرنگ کا بہت بڑا فیلا کرنا اور دیش میں ایمپاورمنٹ لاکے ایمپاورمنٹ کیسے کی سکل سکل کر کے جو نویوک ہیں ان کو سکل کر کے گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے میں تو بہت سوچ سمجھ کے یہ گھوشنا پت کیا گیا اور میں کہوں گا کافی میچور ہے کہ فری بیس نہیں ہے بٹ سیفٹی نیٹ ہے مینیفیکچرنگ پہ فوکس ہے انفرسٹرکچر کپٹل گوڈز پہ فوکس ہے اور بھارت کو وکست بنانے پہ بہت زبردست فوکس ہے اور پیچھے بھی جو نکل کے آرہا ہے میڈیا میں انل جی کے سارے کمیٹی آف سیکریٹریز پہلے سو دن کے پلان بنا کے تیاری کر رہے ہیں کہ جب نئی سرکار بنتی ہے تو جولائی آن ورڈز کس طرح سے پہلے سو دن کا کیا فوکس رہے گا اور پھر اگلے پانچ سال کا اور دوہزار سنتالیس تک کا ایک روڈ میپ تو وہ کنٹینیوٹی دکھ رہی ہے یہ مارکٹ کو بہت پسند آتا آج یہ اسرائیل ایران کے قارن ہمارے مارکٹ میں تھوڑی بکوالی آئی تنگ وہ بھی ٹیمپریری ہونا چاہیے اگر وہ بگڑتی نہیں ستی تھی تو یہ پچھا لیا جائے گا جیو پولیٹکس اگر یاد کریں انیل جی یوکرین کے ٹائم ہم نے بہت انیلائز کیا تھا کہ تین سے سات دن میں پچھا لیا جاتا ہے میکسیموم یہ اس طرح کا جیو پولیٹیکل ریسک بٹ یوکرین نے اس کو توڑا کہ کئی مہینوں تک کموڈیٹی پرائیسز بڑھے رہے جس کے قارن ہمارے مارکٹس گرے بٹ پھر اینڈ میں دیکھئے آل ٹائم ہائی پھر سے مارکٹس نے بنا لیا تو یہ تو چلتا رہے گا سنٹیمنٹل ایشوز آتے ہیں مارکٹس میں تیل کی کھامیوں کا ایشو ہے اور اس میں بہت ایک اچھا بات کی گئی انیل جی کہ جلدی سے جلدی انیر جی کے ماملے میں ہم آتمنیر بھر بنے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ پچاسی پرتیشت تیل ابھی ہم ایمپورٹ کرتے ہیں تو اگر اس میں آتمنیر بھرتا کی بات کر رہی ہے تو اس میں بڑے فیصلے کچھ آ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ سولار ہمارا پیٹ کم ہے اگر گلف وغیرہ کے لئے پیٹرولیوم ہے تیل تو ہمارے لئے سولار ہے تو اگر اس میں جس طرح سے روف ٹاپ سولار کی بات کری جاری ہے کہ تین کروڑ لوگوں نے آلریڈی ریجسٹر کر لیا ہے اس میں اس طرح کی مہیم چھیڑ دی جائے اور پھر وہ بیٹریوں کو سواپنگ کر کے گاڑیاں اس سے بیٹریوں سے چلائی جائیں تو یہ بلکل چینج ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہمارا بل جو ہم تیل آیات کنڈے میں لگاتے ہیں وہ کٹ سکتا ہے وہ منشن تھا اس میں اور میں تو کہوں گا بہت پوزیٹیو ہے پھر جو بھی کمپنیز ہیں رینیویبلز میں ان کے لئے بھی ایک تو افکوس گولڈ سیف ہیون بائنگ وہاں پر ہو بھی رہی تھی تھوڑا انٹریسٹ ریٹ موو بھی آ رہا تھا اب کیا اور ایکشن یہاں پر بنے گا اور کچھے تیل کے لئے کتنا ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے آنے والا سمیں کیونکہ ایران کا سپلا ہے ویسے تو ڈسرپ نہیں ہوا ہے ابھی کے لئے already sanctioned ہے بٹ آگے جا کر یہاں پر کیسے ایکشن بنے گا لگاتار ہزار ٹن سے زیادہ چین کے سنٹرل بینک نے ٹرکی نے بھارت بھی خرید رہا ہے رشیا تو جتنا اتفادن کر رہا ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں تو لگ بھگ تین سو ٹن رشیا کا اتفادن جو ہوتا تھا وہ بھی اب سب گھرے لوپ میں ہی یوز کر رہے ہیں وہ تو یہ ڈی ڈالرائزیشن جو چلا ہے اس میں سونے کو بہت بینیفٹ مل رہا ہے دوسرا جو چائنہ میں ریل اسٹیٹ مندی میں آیا اس کا پیسہ ڈائیوٹ ہو رہا ہے سونے میں تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ چائنیز نویشک چھوٹے چھوٹے فیزیکل سونے کی گولیاں کھریتے ہیں وہ جوہلرز جو ہیں بینز کہتے ہیں ان کو گولڈ بینز وہ ہر مہینے چائنیز کنزیومر گولڈ بینز کھرید رہے ہیں بنسبت اس کے ریل اسٹیٹ کے تیسرا سونے جو ہے سیف ایون بائنگ ہو جاتا ہے اور جیو پولٹیکل رسک کے ٹائم اور یہ بہت انٹریسٹنگ رہا دیب کے بٹکوائن کے جو پرشنسک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیو پولٹیکل رسک میں بٹکوائن چلے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اب سیٹرڈے کے حملے کے بعد کون سا مارکٹ کھلا تھا گلف کے سٹاک مارکٹ وغیرہ کھلے تھے اور دوسرا بٹکوائن تھا اور بٹکوائن دس پرسنٹ نیچے گر گیا تو کوریلیشن اتنا سٹرونگ تھا جیو پولٹیکل رسک کے ساتھ اُلٹا اگر سونے کا کوئی مارکٹ کھلا ہوتا تو وہ بڑھڑا ہوتا ہم دیکھتے جب چرم سیما پہ رسک تھا کہ بھئی ایران نے تو داگ دیئے مسائل اب کیا اسرائیل نے تیاری کر کے بیٹھے ہیں اسرائیل ایسٹس میں رہی بات تیل کی تیل میں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کا ضرور پریشر آئے گا پروڈکشن بڑھانے کے لئے رسک کیا ہے تیل پہ جو جیو پولٹیکل پریمیم ابھی جو چل رہا ہے وہ ایران سے ہے کہ وہ سٹریٹ آف ہورموس میں اگر ایران کچھ کرتا ہے ریڈ سی میں وہ کرتے آیا ہوتیز سے اور پورے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بارہ پرسنٹ وہاں سے ورلڈ ٹریٹ گزرتا ہے ریڈ سی سے بٹ کوئی ایسا کوڈینیٹڈ ایکشن نہیں لیا گیا کہ ان کو روکا جائے اور ریڈ سی سے جو شپنگ ہے وہ چلتی رہے میں ایک دگج شپر کو ملا تھا ویکنڈ کو دیپ اور وہی میں پوچھ رہا تھا کہ کس طرح سے چل رہا ہے تو وہ یہی کہہ رہے تھے اب پورا ایفریقہ گھوم کے جا رہے ہیں اور پیسے زیادہ لگتے ہیں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے بٹ اور کوئی ابھی آپشن نہیں بچا ہے کیونکہ کبھی بھی وہ مسائل چھوڑ دیتے ہیں اگر شپ نکل رہی ہوتی ہے ریڈ سی سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یو ای وغیرہ جن کے پاس ایکسٹرا کپیسٹی ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تیل کیونکہ یہ سپلائی تھوڑی کم ہے اب ڈیمانڈ سے اور آخری بات جو آپ نے میٹلز کی بھی کی سب سے بڑا کارن اس کا ہے کہ چائنہ کا پہلے تیماہی کا جی ڈی پی پانچ پرسنٹ لگ رہا ہے چائنہ کی مینی فیکچرنگ پوزیٹیو میں آئی کافی مہینوں کے بعد پی ایم آئی پوزیٹیو میں آئی تو اگر چائنہ لوٹ کے آتا ہے تو میٹلز آپ دیکھیں گے اور دوڑیں گے سارے کموڈٹیز جو ہیں انڈسٹریل کموڈٹیز وہ سب اچھا کرنا چاہیے تو وہ چائنہ کا ریکاوری پہ کافی لوگ آپٹیمسٹک ہو رہے ہیں اور اس کے چلتے ہم نے دیکھا یہ گلوبل سائیکلیکل جو ہوتے ہیں میٹلز آئیل جیسے یہ سب سٹاکس بہت اچھا کیے آئیل میں جیو پولٹیکل رسک بھی ہے جیسے ہم نے کہا وہ ابھی جیسے ٹلے گا تو تھوڑا یہاں سے نیچے آنا چاہیے ٹیکنیکل جو دوست ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک ٹاپش ہو گیا ہے آئیل بٹ ابھی کیا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو جو 22 ملین 2.2 ملین بیرلز پروڈیوز نہیں کر رہے 22 لاکھ بیرل پرتی دن اوپیک پلس نے روکا ہوا ہے وہ اگر مارکٹ میں لوٹ کے آتا ہے تو وہ کافی اچھا رہے گا پرائسنگ کے لئے اب دیکھتے ہیں اگر اس میں کچھ ہوتا ہے امریکی دباب کے کارن اگر اس میں کچھ ہوتا ہے بگر صاحب ایک بر رائے آپ سے لینا چاہتے ہیں چونکہ خبریں جو آ رہی کہ ایل ایم ای پر ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں کی رشا کی ڈیلیوری نہیں لیں گے دوسرا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ اور برٹین مل کے کچھ سنکشنز لگانے کی بات پھر سے کر رہے ہیں اچھا کہ میٹلز میں کتنا بڑا معاملہ ہے اور پھر ایسے میں کیا ایلیومنیوم کی قیمتوں میں بڑی تیجی ہو سکتی ہے جی انیل جی کیونکہ شورٹ ٹرم سپلائی رکھتی ہے روسال وغیرہ جو ہے بہت بڑے وہ پروڈیوسرز ہیں دنیا بھر میں تو اگر ان کی جو سپلائی ہے اس پہ روک لگائی جاتی ہے اب میٹل کا کیا ہے کہ یہاں پہ تو لوگ تیل کی بھی تذکری کر کے پورا ایران کا تیل ہو یا وینیسریلا کا ہو یا ریشیا کا ہو ہر جگہ پہنچی رہا ہے تو یوس تو ہو جائے گا کسی اور دیش کا جائے گا بٹ فارمل ٹریڈنگ میں ایک دم سے جو یہ نکل جاتی ہے سپلائی تو انہوں نے کہا ہے کہ فرائیڈے رات کے بعد جو بھی اتفادن ہوگا رشیا کا وہ لیسٹ نہیں کر سکتے آپ ڈیلیوری چکانے کے لئے تو فیزیکل سیٹلمنٹ میں رشیا میٹل آپ نہیں لا سکتے جو بھی فروری کے بعد جو بھی اتفادت ہوگا تو اس کے قارن تھوڑا سا ڈیمانڈ سپلائی مسمی چاہتا ہے اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ میں کہوں گا زیادہ سپیکلیٹیو ہے کیونکہ لوگوں کو پوزیشنز کلوز آؤٹ کرنے کے لئے اب کہیں سے بھی عمال اٹھانا پڑے گا اگر سامنے والا فیسکل ڈیلیوری مانگ رہا ہے تو اٹلیس وہ ویرہاوس ریسیٹس ڈھونڈ رہے ہوں گے بٹ جو فنڈمنٹل کارن ہے اتنا جو اچھال ہے وہ تو زیادہ تر ریشیا کے کارن یہ فنڈمنٹل چین کا ریکووری ہے تو وہاں پہ اچھے نمبر آ رہے ہیں اور ریل اسٹیٹ ابھی بھی ریکووری نہیں ہوا ہے تو ریل اسٹیٹ جب تک ہے تو issue رہتا ہے میٹلز میں بٹ اوورال مینیفیکچرنگ چین کا ریکووری دیکھ رہا ہے امریکہ کا تو مینیفیکچرنگ ہے ہی تیز بٹ یہ جو ہے یہ سپیکلیٹیو پریمیم آیا ہے ریشیا پہ بین لگانے کے کارن میٹلز پہ